دوستو آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں بانہ سر کی نگری بیانہ درگ میں جس کا جڑا دعا پر یوگ سے جڑا ہوا ہے یہ جو کلا بنا ہوا ہے لگوک پانچ ہزار سال پرانہ اس کو بتاتے ہیں یہاں پر بھگوان کرشن نے ساکچات بانہ سر کے ساتھ میں ید کیا تھا دوستو اس قلعے میں بہت سارے راجاؤں نے راج کیا ہے بہت سارے بجیسی آکرنت آئے انہوں نے اس کو پر آکرمن کی ہیں اس قلعے کا جڑا فرنس تمنگڑ قلعے سے بھی مانا جاتا ہے کیونکہ تمنگڑ کے جو راجہ تھے تمنپال اور یہاں کے بجیگڑ کے جو راجہ تھے اس کو بجیگڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بجیپال دونوں بھائیوں کا سممن جو ہے بتایا جاتا ہے تو اس قلعے میں بنا ہوا ہے فرنس دنیا کا سب سے پہلا بجیستم بھی یہیں بنا ہوا ہے جوہر بھی یہیں پر ہوا تھا چٹوڑگڑ سے پہلے کا جوہر جو ہے سب سے پہلے یہیں مانا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اوپر محل بنے ہوئے ہیں بہت بڑا پرکوٹا بنا ہوا ہے بجیستم بنے ہوئے ہیں اسی ٹائم کا سب جی کا مندر بھی بنا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں سارا کچھ ڈیٹیل میں آبھائی اس ویڈیو میں ملنے والا ہے ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسٹرائب کر کے رکوپینٹس ایسی بہت ساری ریسومی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ میں سیر کرتے رہتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اس قلعے کے اندر پریش کرنے سے پہلے سنتے ہیں یہاں کی پرانیک پریم کہانی تو دوستو ہوا یہ تھا کہ باناسر کی پتریتی جس کا نام تھا اوسا اور اوسا کی سہیلی تھی چتر لے خا تو ایک دن اوسا سو رہی تھی راتری میں اس کو سپنا آیا سپنے میں بھگوان کرشن کے پرپوتر انرود جن کا نام تھا وہ سپنے میں اوسا کے آئے تو اوسا نے اپنی سکھی کو بتایا کہ میرے کو ایسے ایسے سپنے میں آیا ایک لڑکا ہے اور بہت سندر میرے کو وہ اچھا لگا تو چتر لے خا تھی اس کو یہ گیان تھا اس کو یہ بردان تھا کہ وہ جیوے چتر جو بنا دیتی تھی اوسا نے جیسے جیسے بتایا چتر لے خا نے اس طرح کا چتر بنا کے اوسا کو سوپ دیا اوسا نے چتر کو دیکھتے ہی اوسا نے کہا کہ میرے کو تو یہی راج کمار چاہیے تو چتر لے خا دوارے کا گئی وہاں سے انرود کو اٹھا کے رات میں یہاں پر محلوں میں لا کے اس کو بٹھا دیا تو وہ جگہ دیکھا میں کہا ہوں کیا ہے تو اوسا نے بتایا کہ میں ایسے ایسے میں راج کمار ہوں اس کی بانہ سور کی اور میرے کو آپ سے پیار ہے اور میں آپ کے ساتھ میں شادی کروں گی تو یہ بات کچھ دنوں کے بعد میں جب سینکو کو پتا چلی کہ راج کماری کے محلوں میں کوئی آدمی ہے وہ ایسے ایسے رہ رہا ہے تو وہ بات بانہ سور کو بتا دی رہا جو محل میں رہتے تھے بانہ سور نے دیکھا کہ ایسی بات ہے تو بانہ سور نے انرود کو بندی بنا کے اور جیل میں رکھ دیا بھگوان کرشن کو پتا چلا کہ میرا پرپوتر جو بانہ سور نے بندی بنا رکھا ہے بھگوان کرشن دوارکہ سے یہاں آئے بانہ سور کو بولا کہ میرا پرپوتر آپ واپس لوٹا دی اس طرح سے بندی نہیں بنا سکتے بانہ سور نے کہا نئی میں اس طرح سے آپ کو نہیں لوٹا سکتا میرے محلوں میں آیا ہے بنا اجازت کہ میں آپ کو نہیں وپس نہیں کروں گا بانہ سور یودھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا بھگوان کرشن و باناسور میں خوب گھنا یدھ ہوا تو بھگوان سبھ نے باناسور کو بدھی دی بتایا کہ یہ بھگوان ہے جن کے ساتھ میں تو یدھ کر رہا ہے یہ بھگوان ہے پتایا کہ ان کے ساتھ میں یدھ کر رہا ہے تو باناسور کو جب پتا چلا ہے کہ یہ بھگوان ہے تو باناسور بھگوان کرشن کے چرنوں میں جا کے چھمیہ آچنے کی بھگوان میرے کو ماپ کر دو پتا نہیں تھا کہ آپ ہی یہاں پر یدھ کرنے کے لئے آئے تو اس طرح سے بانہ سور کا جو گھمنڈ تھا وہ چور چور کر دیا بھگوان کشن نے بعد میں پھر اوسا اور انرود کی جو سادی وہ یہاں پر ہوئی اور آج بھی پھرنٹس اوسا جی کا مندر جو ہے وہ بیانہ میں بنا ہوا ہے تو یہ کہانی جی پرانے درگ میں پرویس کرتے ہیں سب سے پہلے دروازے کے ساتھ میں اور یہ دیکھئے دوستو یہ اس کا پرکوٹا بنا ہوا ہے جو کی کافی چوڑا پرکوٹا ہے اونچہ بھی بہت ساری ہے اس کی تو آئیے انٹری کرتے ہیں پہلے گیٹ کے ساتھ میں تو یہاں پر پہلے گیٹ میں انٹری کرنے کے لیے یہ اس طرح کا گیٹ بنا ہوا ہے جو کی آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کے ادھیر میں آج یہ قلعہ آتا ہے یہاں پر کچھ جینو دھان بھی کام ہوا ہے تو یہ اس کا پہلا دروازہ کافی موٹے موٹے پتھروں سے قلعے کے پہلے دروازے کا نرمان کیا ہے تو چلتے ہیں پورا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں قلعہ دوستو یہ قلعہ سرکچہ کی دریشتی سے بہت ہی سرکچہ تا ہے کیونکہ یہ پہاڑی کو پر بنا ہوا ہے اور یہاں پر پھینٹس باستو قلعہ کا پورا دھیان رکھا گیا ہے یہاں پر سات گیٹ بنے ہوئے جن کو سب مانا جاتا ہے بھائی اوپر آنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے آو یہ بہت رہے بہت رہے ہیں دوپیر کے اور دھوپ بہت زیادہ گرمی بہت ہی بھینکا رہا ہے تو دوستو یہ پیچھے بنا ہوا ہے دوسرا گیٹ اور انٹری کرتے ہیں دوسرے گیٹ میں جو کی پرکوٹے میں ہی بنا ہوا ہے یہ ہے دوستو دوسرا گیٹ اور بھائی یہاں پر بہت بہت گیٹ لگتا ہوگا اس کے نسان آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر دونوں طرف ہال دیئے گئے ہیں جہاں پر گیٹ لگتا ہوگا اور یہاں پر یہ بغل میں چیت دیئے جہاں پر آگڑ لگائی جاتی ہوگی گیٹ والی اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے روم بنے ہوئے ہیں جہاں سنتری رہتے ہوگی دونوں طرف تو یہ دوسرا گیٹ ہے دوسرے گیٹ کے جیسے اندر جاتے ہیں ابھی ہم یہاں ہیں تو ہمیں پتا ہی چلا کدھر جانا ہے لیکن جانا ادھر ہے تیسرا گیٹ ادھر بنا ہوا ہے تو اس کے اندر فینس بھول بھول بھولیہ راستی جو ہے بنے ہوئے ہیں دوسرے گیٹ کے اندر آتی ہے ایسا لگتا کہ آگے گیٹوں کا ہونا ممکن نہیں ہے لیکن آگے بھی گیٹیں ان کو اسی طرح سے بنایا گیا ہے بھول بھولیہ ٹائپ کا جسے کی آکرمن کرنے والے جو دوسمن ہیں وہ اندر نہ آ سکے تیسرے گیٹ پر یہاں پر دو بڑے بڑے برج بنی ہوئے نیچے بڑے بڑے پتھروں سے برجوں کا نرمان کیا ہے اوپر جب آپ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ان برجوں کو تیار کیا ہے تو چلیے تیسرے گیٹ کے اندر کی طرف دیکھتے ہیں کس طرح کا گیٹ بنا ہوا ہے یہ ہے دوستو تیسرا گیٹ یہاں پر بھی گیٹ لگتا ہوگا لکڑی کا اس سمیں اور یہ تیسرے گیٹ کے اندر ہم آ چکے ہیں اور اب ہم آپ کو اور اندر لے کے چلتے ہیں یہ دوستو چوتھا گیٹ ہے یہ ہے دوستو چوتھا گیٹ دوستو ابھی پانچوے گیٹ کے پاس ہم آ چکے ہیں اور یہ اسی ٹائپ کے پانچوے گیٹ جو ہے بنا ہوا ہے اور یہ ہے دوستو چھٹوے گیٹ اوہ بھائی صاحب یہاں پر پانچوے گیٹ کے پاس میں کچھ گھر بنے ہوئے جو ہو سکتا ہے سنتریوں کے رہنے کی یہاں پر ان کے روم ہوں گے یہاں ہو کے ادھر وہ گیٹ بنے ہوئے ہیں ادھر گیٹ بن کے اندر ہوتے ہوئے اندر ہوتے ہوئے یہاں آگے تو یہ سارے جو ہے بھول بھولے یہ ٹائپ کے یہاں پر گیٹوں کا نرمان کیا ہے اب چلتے ہیں میں ان کے لئے کے اندر یہاں پر یہ جو گیٹ بنا ہوا ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی دیجانوں سے ان پتھروں کا نرمان کیا ہے جو کیا ہے ان کو بعد میں جوڑا گیا ہوا کے لئے کے اندر پرویس کرتے ہیں تو یہاں پر بھرنڈس بہت سارے روم بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ابھی تو یہاں پر بندر رہنے ہوئے یہ آدمی تو رہنے ہوئے یہ بندر تو کھانے کو دوڑ رہے ہیں اندر آتے یہاں پر بھگوان سب کا بہت پراشی مندر جو ہے بنا ہوا ہے جہاں پر فرنڈس ساون کے مہینے میں یہاں پر لاکھوں کی سنکھیاں میں سردہ لیوں کی بھی جاپتہ لگا رہتا ہے اس مندر کے نرمان کی اگر بات کریا تو بہت اچھی دیجانوں سے اس مندر کے نرمان کیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈس ان میں یہ جو پلر بنے ہوئے ہیں یہ جو دیواروں پر دیجانوں کو اکیرا گیا آپ بہت ساندھر طریقے سن میں چھترکاری کیے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈس آپ یہ دیکھئے بھائی یہ پتھر میں پھولوں کا نرمان کیا ہے نیچے یہ جو پلر بنے ہوئے تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر اور بھگوان سب کے ڈھرسن کراتے ہیں ہاں آپ کو دوستو یہاں پر اسی ٹیم کے پتھر کے سیبلن جو ہے وہ پر آجت ہے یہاں پر احمان کی بھی پرتیمہ لگی گئے اب ہم سری رام ڈالا کی جو اب کی پرتیمہ وہ بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہے دوستو مندر کے پاس میں یہاں پر گھر بنا ہوا ہے جو اوپر سے دیکھنے پر آج ٹھیک ٹھاک مطلعہ استطیم ہے نیچے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو محل بنے ہوئے وہ انڈرگراؤنڈ ہے یعنی دو تین منجلے کے محل سمیں بنے ہوئے انگے اندر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں بھائی اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر دھیان سے چلنا پڑے گا یہ دیکھیں دوستو یہ اس سمیں کا انڈرگراؤنڈ ڈروم بنے ہوئے بھائی بہت بڑا محل ہے اندر تک بھائی اس کے اندر بہت پتہ نہیں کس طرح کی آوازیں آرہی ہیں چلیں کیا اندر تو دوستو اندر ہم آپ کو لے کے چلنے کا کوشش کرتے ہیں بھائی اس کے اندر کوئی چمگا در چمگا در بہت ساری ہیں اور کوئی بھائی پینٹر وینٹر نہ ہو تو نکلتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں رانی کے محل کہے جانے والے بہت بڑی بیلڈنگ کو کوٹھی کو چلیے دیکھتے اندر سے یہاں پر جب آپ دیکھتے تو یہ دو منجل کی جو ہے امارت بنی ہوئی ہے بھائی کچھ کچھ ڈجائن ہے جو ہے یہاں پر اکی رہی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چھجوں پر ان کے پلروں پر اور یہاں پر گیٹ لگتا ہوگا اس سمیں آئیے دوستو سواگت آپ کا دو منجلہ کوٹھی کے اندر دوستو یہ جو کوٹھی بنی ہوئے دو منجلہ بنی ہوئے اور اس کے بھائی پلروں کی بات رہے ہیں تو ان پر کچھ کچھ ڈجائنیں جو ہے بنائی گئی ہیں اور اس کی دیواروں پر آج بھی پلاسٹر کے ساکچ جڑے ہوئے ہیں جادہ تر اس کو تحسنی نہیں کیا ہے یہ اس محل کے سب سے سرکچت جو کوٹھی ہے وہ یہی ہے دوستو یہ دیکھنے پر ایسا نہیں لگتا کہ یہ بہت پراچین جو ہے کوٹھی رہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جب جاٹوں کا ساسن رہا ہوگا سترہ سو اٹھارہ سو اسوئی میں تو ان کے دوارہ ان کوٹھیوں کا نرمان کیا گیا ہوگا لیکن ان کوٹھیوں کو پرنس رانی کے محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بیچ میں یہاں پر اس سمیں تلسی ماں کا جو پودا لگتا ہوگا آج اس میں تلسی ماں کا تو پودا نہیں ہے چلیئے اندر سے دیکھتے ہیں اندر کس طرح کا بنا ہوا ہے یہ دیکھئے دوستو یہاں پر جو اس کی دیوار بنی ہو اس کے پلاسٹر کے اوپر ہی یہاں پر دو گوڑوں کے چتر بنے ہوئے ہیں دونوں گھڑ سواروں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں یا پر بندوق ہیں تو یہ اس سمیں کی بنی ہوئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب جاتا سک ہوئے ہوں گے یہاں پر تو انہوں نے اس محل کا نرمان کروایا ہوا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نیچے پلاسٹر ہو رہا ہے اور یہ بہت سارے روم اس کا اندر بنی ہوئے ہیں تو دوستو اب ہم آپ کو لکھے چاہتے ہیں اوپر کی جائے سکی ہے یہاں پر دانے کے لئے سیڈے بنی ہیں اور یہ دیکھئے دوستو یہ اس کا جو پلاسٹر کے دیوار کا وہ پوری طرح سے سرجت ہے یہاں پر اس آئی کا سنڈکچن تو ہے لیکن اس کی دیواروں پر کوئی سنڈکچن دکھائی نہیں رہا کیونکہ دیکھئے پتہ نہیں کن چیزوں سے لوگوں نے یہاں پر اپنے اپنے نام لکھ رہے ہیں پوری دیوارہ کو پوری درستہ اس نے اس کر رکھا ہے تو یہ دوستو یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھئے اوپر سے جو انجل کی چھت وہی رکھی نا وہ ایک دم صحیح ہے بھائی ایک دم سرک چھت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو پرکوٹا دکھائی دی رہا ہے یہ اس کلے کا چاروں طرف سے بنا ہوا پرکوٹا ہے جو کی فینٹس کلال لگ وگ پچیس سے تیس کلومیٹر ایریا کے اندر پھیلا ہوا ہے تو آگے کی ہم ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو بجیستم بنا ہوا ہے اور یہاں پر یہ چینار بنی ہوئی ہے رانی کے محل بنے ہوئے ہیں ان سب کو ڈیٹل میں دکھاتے ہیں یہ تو بھائی پرانا نہیں ہے یہ ابھی کا بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ جات ساسا کو نہیں اس چیز کا نرمان کیا ہوگا موسیقی